سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب بارہ بدلتے زمانے صفحہ چھے انوے میرا نام چیتنداز ہے بہت سال قبل میں تمہاری طرح کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا آج کل میں اپنا وقت لکھنے میں گزارتا ہوں ان دنوں کے بارے میں لکھتا ہوں جب میں کمسن تھا ان میں سے کچھ باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں ایک بڑی تبدیلی یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ہندوستان کے بٹوارے کا سین ہے مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب میں نو سال کا تھا ساٹھ سے اوپر سال ضرور ہو گئے ہوں گے جب میں ڈیرہ غازی خان میں رہتا تھا آج کل یہ مقام پاکستان میں ہے اس وقت ہمارے آس پاس بہت سارے مسائل تھے میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ایک دن بابا نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے گا اور کسی دوسری جگہ منتقل ہونا پڑے گا استاد کے لیے اس باب کو شروع کرنے سے پہلے بچوں کو انگریزوں سے ہندوستان کی آزادی اور ملک کی تقسیم کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے نقشے میں ہندوستان اور پاکستان دکھائیے صفحہ ستانوے میں اپنا گھر اور گاؤں چھوڑنے سے افسردہ تھا یہی وہ جگہ تھی جہاں میرے سارے دوست تھے ہم سب بابا اممہ میرے چھوٹے بہن بھائی اور میں نے ایک ریل میں سفر کیا اور یہاں دہلی کے قریب آگئے ہماری طرح ہمارے علاقے کے بہت سارے لوگ یہاں منتقل ہوئے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے ہندوستان اور پاکستان ہندوستان سے بہت سے لوگ پاکستان چلے گئے ایسے ہی جیسے ہم ہندوستان منتقل ہو گئے کچھ عرصے کے لیے ہم سب ایک کیمپ میں رہے ہم بڑے خیموں میں رہے جو ایک بہت وسیع میدان میں لگائے گئے تھے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ لوگ ایک مکان بنا رہے ہیں ایک نیا گھر ایک دن بابا نے ہمیں بتایا کہ ہمیں سہنا گاؤں میں کچھ زمین دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا گھر وہاں بنا سکتے ہیں میں بہت خوش تھا بابا اور امہ نے گھر کو بنانے کے لیے بہت سخت محنت کی ہم بچوں نے بھی مدد کی بابا میں ٹک ہو دیتے اور ہم جلدی سے پرات بھر کر امہ کو پکڑا دیتے تھے گڑیا اور امہ اس میں بھوسا ملاتی تھی بابا نے دیواریں کھڑی کی ہم ساتھ والے گھروں سے گوبر اکٹھا کر کے لاتے امہ ان کو مٹی میں ملا کر رکھتی انہوں نے سہن کو اس مسالے سے لیپ دیا ویسے ہی جیسے وہ ہمارے پرانے گھر میں کیا کرتی تھی یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک گھر کو بنانے کے لیے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں امہ کہتی تھی کہ اس طرح کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں یہ کیڑے مکوڑوں کو دور رکھے گا پھر چھت بنانے کی باری آئی بابا نے لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر ایک ڈھانچہ بنایا صفح 98 اور اس کو چاروں دیواروں کے اوپر مضبوطی سے لگا دیا ہم نے نیم اور کیکر کی شاخیں ڈھانچے پر رکھیں تاکہ دیمک لکڑی کو نقصان نہ پہنچا سکے امہ نے پرانے ٹارٹ کے بورے اس کے اوپر رکھے اور اس کو گیلی مٹی سے ڈھانپ دیا ہمارے گھر کے اطراف زیادہ تر گھر اسی طرح سے بنائے گئے تھے کچھ تھوڑے مختلف بھی تھے لیکن مجھے اپنا گھر سب سے اچھا لگتا تھا یہ بالکل ہمارے پرانے گھر کی طرح کا تھا معلوم کرو اور لکھو اپنے نانا نانی یا دادا دادی یا کسی اور بزرگ سے بات کرو اور معلوم کرو کہ وہ جب آٹھ نو سال کے تھے یا تھیں تو وہ کہاں رہتے تھے یا رہتی تھیں اس جگہ کا نام لکھو ان کا گھر کس چیز سے بنا ہوا تھا کیا ان کے گھر میں ٹوائلٹ یعنی پاخانہ تھا اگر نہیں تو کہاں تھا گھر کے کس حصے میں کھانا پکایا جاتا تھا جب چیتنداز کا گھر بنایا گیا تو کافی بڑی مقدار میں مٹی کا استعمال کیا گیا تھا کیوں برائے استاد سہنا گاؤں ہریانہ میں ہے بچوں سے کہیے کہ وہ ہریانہ کو نقشے میں شناخت کریں وضاحت کریں کہ جب چیتنداز کے والدین نے اپنا گھر تعمیر کیا تھا زیادہ تر سامان جو انہوں نے استعمال کیا تھا مقامی طور پر دستیاب ہوتا تھا مقامی طور پر حاصل یا دستیاب ہونے والے سامان کے بارے میں اور اس کے مختلف استعمال کے بارے میں گفتگو کریں صفحہ 99 ایک بدلتا گھر یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں ایک خاتون کھانا بنا رہی ہیں اور دوسرے لوگ کھانا کھا رہے ہیں وقت تیزی سے گزرتا رہا میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور مجھے ایک ملازمت مل گئی امہ بابا میری شادی کرنا چاہتے تھے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میری شادی ہو جائے ہمیں اپنے گھر کی مرمت کرنا اور ایک اور نیا کمرہ بنانا چاہیے ان دنوں لوگ شہروں میں سیمنٹ کا استعمال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ مکان کو اور مضبوط بناتا ہے ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی سیمنٹ کا استعمال کریں نئے کمرے کی چھت کو بنانے کے لیے ہم نے لوہے اور سیمنٹ کا استعمال کیا اس زمانے میں بغیر پکائی ہوئی یعنی کچھی اینٹے بھی بازار میں دستیاب تھیں ہم نے دیواریں اس سے بنائیں اینٹوں کا استعمال مفید رہا اب ہمیں دیواروں کو ہر ہفتے لیپنے پوتنے کی ضرورت نہیں پڑتی سال بھر میں ایک مرتبہ ہم دیواروں پر سفیدی کروا لیتے ہم نے سہن میں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بھی بنایا باورچی خانے میں ایک مٹی کا چولہ اور برتن رکھنے کی جگہ تھی پھر میری شادی ہوئی اور میری بیوی سمن ہمارے نئے گھر میں آئی کھانہ پکانے کے لیے باورچی خانے میں سمن فرش پر بیٹھتی تھی ہم سب چٹائی پر بیٹھ کر باورچی خانے میں ساتھ بیٹھ کر مل جل کر کھانا کھاتے تھے وہ بہت خوشگوار زمانہ تھا لوگ اس زمانے میں ٹوائلٹ کے لیے باہر کھیتوں میں جایا کرتے تھے کچھ گھروں میں اس مقصد کے لیے الگ جگہ بھی ہوتی تھی ہم نے بھی کچھی اینٹوں سے ایک چھوٹا پاخانہ گھر کے پچھوارے بنوایا صفحہ ایک سو چیتن داس بتاتے ہیں کہ بستی سے لوگ آ کر پاخانے کی صفائی کرتے اور غلازت کو اٹھا کر لے جاتے تھے ان کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی جو لوگ پاخانہ استعمال کرتے تھے وہ خود اس کو صاف نہیں کرتے تھے اس پر بات چیت کیجئے کیا تمہارے گھر میں پاخانہ ہے اس کو کون صاف کرتا ہے مزید تبدیلیاں میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی اسی گھر میں پیدا ہوئے وقت گزرتا رہا بچوں نے اپنی تعلیم مکمل کی پندرہ سال قبل ہماری بیٹی سمی کی شادی ہوئی اور وہ پلول منتقل ہو گئی جب راجو کی شادی ہونے والی تھی ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں نئی بہو کے لیے گھر کو تیار کرنا چاہیے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں دو مکان نظر آتے ہیں اس وقت تک سب لوگ پکی اینٹوں کا استعمال کر رہے تھے ہم نے بھی دیواروں کے لیے پکی اینٹیں اور چھت کے لیے لوہے کی کڑیاں یعنی لنٹل استعمال کی ہم نے ماربل یعنی سنگ مرمر اور سیمنٹ کا استعمال مضبوط اور خوشنما فرش بنانے کے لیے کیا پاخانوں میں ہم نے غلازت یا فضلہ باہر نکالنے کے لیے پائپوں کا استعمال کیا باورچی خانے کو وسیع کیا گیا اب راجو کی بیوی مٹی کے چولہے کا استعمال نہیں کرتی وہ کھڑے ہو کر گیس کے چولہے پر کھانا پکاتی ہے برائے استاد بچوں سے دریافت کریں کہ وہ پاخانوں کو دوسروں کے ذریعے صاف کرانے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا آپ کو کچھ ایسے مقامات کا علم ہے جہاں آج بھی ایسا رواج ہے صفحہ 101 یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں اونچی اونچی امارتیں نظر آتی ہیں نئی نئی چیزیں دیکھنا میرا چھوٹا بیٹا مونٹو دہلی منتقل ہو گیا جب اس کو وہاں ملازمت مل گئی اب وہ وہیں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے سمن اور میں منتو کے ساتھ سال کے کچھ مہینے کے لیے رہتے ہیں اور باقی وقت راجو کے ساتھ سہنا میں سہنا سے دہلی جانے کے راستے میں ہم گڑگاؤں سے گزرتے ہیں وہاں بہت ساری بڑی اور اونچی آلیشان امارتیں تعمیر ہو گئی ہیں کچھ سال قبل راجو نے پاخانہ اور غسل خانے کو از سر نو تعمیر کروایا اس نے غسل خانے میں رنگین ٹائلوں کا استعمال کیا سوچو اس نے اتنی بڑی رقم خرچ کی ایسی جگہ کے لیے جہاں ہمیں صرف غسل کرنا ہے میں اب ستر سال کا ہوں ان تمام برسوں میں میں نے اتنی بہت سی تبدیلیاں خود اپنے مکان میں دیکھی ہیں میں نہیں جانتا میرے پوتے نوا سے کہاں رہنا پسند کریں گے اور ان کے مکانات کیسے ہوں گے میں سوچتا ہوں دیرہ غازی خان میں اب کس طرح کے مکانات ہوتے ہوں گے اور میرے دوستوں کے متعلق سوچو وہ کہاں ہوں گے تمہارے گھر کی تعمیر میں کونسا سامان استعمال کیا گیا ہے معلوم کرو تمہارے دوست کا مکان کس سامان سے بنایا گیا ہے کیا ان میں کچھ فرق ہے اس کے بارے میں لکھو صفحہ 102 تمہارے خیال میں چیتن داس کے پوتے نوا سے کس قسم کے مکانات میں رہیں گے جب تم بڑے ہو جاؤگے تو کہاں رہنا چاہوگے کس قسم کا مکان تم پسند کروگے تم نے ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے جن سے تمہارے دادا نانا کا گھر تعمیر ہوا ہے کیا ان میں سے کچھ سامان تمہارے گھر میں بھی استعمال میں لائیا گیا ہے ان کے نام بتاؤ لوگوں کو ان کے پیشے کے مطابق نام دیے جاتے ہیں مثلاً ایک شخص جو لکڑی کا کام کرتا ہے بڑھائی کہلاتا ہے جس جگہ تم رہتے ہو وہاں اس آدمی کو کیا کہتے ہیں جو لکڑی کا کام کرتا ہے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں لوگ کچھ کام کر رہے ہیں ایک آدمی پتھر توڑ رہا ہے دوسرا آدمی سیمنٹ میں ریت ملا رہا ہے دو آدمی بلڈنگ کی چھت پر سیڑھی کے سہارے چڑھ رہے ہیں ایک آدمی بجلی کا کام کر رہا ہے ایک آدمی پائپ کا کام کر رہا ہے مختلف لوگ یہاں کام کر رہے ہیں اس تصویر میں دکھائے گئے لوگوں کے بارے میں لکھنا ہے کام اوزار وہ فرد کیا کہلاتا ہے ایک دو تین چار کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان سے گفتگو کرو ان کے کاموں کے بارے میں معلوم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ مذاکرہ کرو اپنے استاد یا اپنے افراد خانہ کے ساتھ کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں کسی عمارت کی تعمیر ہو رہی ہو جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان سے گفتگو کرو اور ان سوالات کے جوابات معلوم کرو وہاں کیا تعمیر کیا جا رہا ہے کتنے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں کس قسم کا کام وہ لوگ انجام دے رہے ہیں وہاں کتنے مرد اور عورتیں ہیں برائے استاد اگر کوئی تعمیراتی مقام یا بنتی ہوئی عمارت نزدیک میں ہے تو آپ کو بچوں کو وہاں لے جانا چاہیے بچوں کو کام کرنے والے لوگوں سے بات چیت کرنے دیجئے صفحہ 104 کیا کچھ بچے بھی وہاں کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں روزانہ اجرت کے طور پر ان کو کیا رقم ملتی ہے تین مختلف لوگوں سے معلوم کرو یہ لوگ کہاں رہتے ہیں عمارت کی تعمیر کے لیے کیا سامان استعمال کیا جا رہا ہے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ کتنی ٹرک بھر کر اینٹیں اور سیمنٹ کے بورے اس عمارت کی تعمیر کے لیے استعمال کیے گئے ہوں گے یہ سامان تعمیراتی مقام پر کس طرح پہنچتا ہے ٹرک کے ذریعے ٹھیلے کے ذریعے یا کوئی اور سواری ان کی فہرست مرتب کرو ان کی قیمت معلوم کرو اور لکھو ایک بورا سیمنٹ ایک اینٹ ایک ٹرک بھر کر ریت یعنی بالو برائے استاد کسی تعمیراتی مقام سے کچھ لوگوں کو اپنے سکول میں مدو کیجئے ان سے اپنے کام اور اوزاروں کے بارے میں بچوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے کہیے صفحہ ایک سو پانچ کچھ اور سوال بھی پوچھئے اور ان کے جوابات تحریر کیجئے ساٹھ سال کے دوران چیتنداز کے مکان میں مختلف مال اور سامان مختلف اوقات میں استعمال کیا گیا ان کی فہرست صحیح ترتیب سے بناو آئیے ہم گھر بنائیں کلاس کے بچوں کو تین چار گروپوں میں تقسیم کر لیں ہر ایک گروپ کو مختلف قسم کے مکانات کے موڈل دیں اس کے لیے آپ مٹی، لکڑی، کاغذ، کپڑوں کے ٹکڑے، جوتوں کے ڈبے، ماچز کی ڈبیا اور رنگوں کا استعمال کر سکتے ہیں سب مکانوں کو اس طرح سے رکھو کہ ایک رہائشی کولونی کی تعمیر ہو جائے ابھی آپ سن رہے تھے درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب بارہ آواز مہینول حسن نیازی تقنیقی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تقنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نردیشن وندنا اری مردن تثہ پرستوطی CIET NCERT نئی دللی بھارت تقنیقی صورہ چپ ملتا ہے انہوںundo ہمارا تقنیق ہمارا ہمارا احبت